رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذو وقیلا کہ اللہ رب العالمین جو مشرق اور مغرب کے رابع جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اسی کو اپنا دوست بنائے اسی کو اپنا کارساز بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالی اسی صورت میں یعنی سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیسی صورت تقریبا نازل ہوئی امیجن اور کتنا پورشنوں تو قرآن نازل ہوا ہوگا بہت تھوڑا پورشنوں تو قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ علیہ وسلم آدھی رات کیا پڑھتے ہوں گے انہی آیات کو بار 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 پڑھتے ہوں گے اور اپنے رب کو ان آیات سے یاد کرتے ہوں گے اور کھڑے ہو کے اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے رب کو بناتے ہوں گے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہوں گے because you know solitude is a place where geniuses live اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم solitude میں اکثر ٹائم گزارہ کرتا ہے and last third of the night is the best time for solitude اللہ تعالیٰ خود جو سلم زمل میں کہتے ہیں کہ کیا پہ رب جانتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ two third of the night یعنی رات کو تین حصے کریں تو دو حصے رات کے قیام کرتے ہیں اور کچھ لوگ less than that کچھ لوگ اسے کچھ لوگ آدھی راتہ قیام کرتے ہیں کچھ لوگ one third of the night یعنی جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی ابھی دین کا آغاز ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کا dedication level ان کا تذکیہ level کیا ہے کہ وہ لوگ اٹھ کے قیام میں شروع ہو گئے ہیں ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا کچھ لوگ ہوتا ہے they have night life they have night life they go out and they you know just they love to you know stay awake at night اور گھمنا پھرنا اور یعنی نیک ہیں ابو زناد رحمہ اللہ تو نیک انسان تھے پھر عبادات کرنا سو بیفور فجر when he used to pass مسید نوی اور گھروں کے پاس سے گزرتے تھے کہتے ہیں کہ مجھے ہر گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی and اگر ہمیں کچھ چاہیے ہو تھا کسی بھی مرد سے یا عورت سے تو ہم last part of the night میں پتا ہوتا تھا کہ everybody is awake مدینہ رات کو جاگ رہا ہوتا تھا it was a city which never slept quickest time موٹر کیا ملائل کیلئے رہا جاگ رہے ہیں تعووس ابن القیسان الیمنی بڑے فیمس تابعی ہیں کہتے ہیں کہ I don't remember seeing anyone sleeping in the later part of the night یہ تابعی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صحابہ میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو رات کے تیسرے حصے میں آرام کر رہا ہوں it was very strange کہ کوئی سوتا نہیں تھا اور it was strange کہ جب پوری کائنات سو رہی ہے تو یہ مسلمان ہیں جو کھڑے ہو کے قیام کر رہا تھے اور اگر تعووس رحمہ اللہ ہمارے دور میں آ جائیں اور ہمیں دیکھیں تو کیا کہیں گے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ رات کو تیسرے حصے میں اٹھ کے اب آزاد کرتا ہے no one is awake at the you know last third of the night except اللہ من رحمہ ربی جن پہ اللہ کا رحم ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ ان کے پاس ایک سٹوڈنٹ آیا ان کا سٹوڈنٹ تھا اور وہ گیسٹ بن کے آیا آپ نے کہا کہ تمہارے پاس رہو میں let me allow you to host allow me to host you and he was a سٹوڈنٹ of حدیث he was a طالب العلم of حدیث اور امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے رات کو اس کے لئے جو بندوبست کیا سونے کا اس میں ساتھ پانی کا ایک مٹکہ بھی رکھ دیا کہ ہم اللہل کیلئے زود پڑے گئے اور جب صبح اٹھے اور اس نے یعنی فجر کے نماز کے بعد دیکھا تو وہ جگہ سے ہلا بھائی نہیں تھا it was at its place اور پانی اس میں سے استعمال نہیں ہوا تھا تو کہتے سبحان اللہ he was amazed he said سبحان اللہ طالب الحدیث لا يكون ورد من اللیل یہ طالب الحدیث ہے جو کہ ریعت کو اٹھ کے قرآن کا ویرد نہیں کرتا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور قیام اللیل نہیں بڑھتا it was very عجیب for him کہ how is it possible that a person is طالب الحدیث لا يكون ورد من اللیل and he doesn't pray at night and i say to myself and you guys is we call ourselves practicing muslims and you don't wake up for night prayer ورد من اللہ خدمت and we don't pray at night this is you know عجیب اللہ how is it possible that a person who loves اللہ and his messenger does not wake up for night prayer and a person one to one a shortcut to the pleasure of allah and the bounties and the rahmah of allah is قیام اللیل a door which opens only at night is قیام اللیل a shortcut and a staircase to allah is in the last third of the night تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمْعَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ کے بندے وہ کیسے ہیں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعَ ان کی جو پہلو ہیں ان کی جو سائیڈز ہیں وہ بستر سے نہیں لگتی زیادہ جس لی بیری لس ان کی جو سائیڈز ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں اور الگ رہتی ہیں اور وہ اپنے رب کو منانے کیلئے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں اور وہ رب کو پکارتے ہیں خوف سے کہ یا رب جہنم کا خوف قبر کے سکوئیز کرنے خوف قبر میں اندھرے کا خوف پلسرات کا خوف قنترہ کا خوف اپنے گناہوں کے اندھروں کا خوف وطمعہ اور رب سے مغفرت کئی رحمت کی امید اللہ کی جنتوں کی امید اللہ کی بخشش کی امید اور اللہ کے نبی سے ملنے کی امید اور حوض قوسر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پینے کی امید اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے کی امید اور جو رزق دیا گیا انہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُون اسے وہ خرش کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں جو یہ رب کے لیے اتنی سیکرفائز کرتے ہیں رب نے کیا دینا ان کو تو رب بھی کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَحْيُن جَزَاءَ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُون تو کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے جو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے اور ان کو دیا جائے گا کیوں کیونکہ وہ نیک عمال کیا کرتے تھے